اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتا دیا لولا ان حدانا لہا لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والسیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المزلومین المنتخبین المنتجبین اللزین اضحب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا وعلا امت اللہ علیہ آدائهم وقتلتهم وغاسبی حقوقهم ومنکری فضائلہم ومسائبہم اجمعین من الان الى جوم الدین اللہم معذبهم عذابا یستغیثو منہو اہل النار آمین رب العالمین اما مادو فقد قال اللہ سبحانہ تبارکہ وطعالہ فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللزین آمنوا اطیع اللہ وعطیع الرسول ولا تبتلو آمان لکم صلوات برمہ امد حضرات مسلسل کتاب کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سسلہ جاری رہا آج بتفیل مولا غدیر یہ سسلہ منزل تکمیل کو پہنچ رہا ہے سورہ محمد جو کلام الہی کا سہ تالیس سورہ ہے اس سورہ کی تیتیسویں آیت ہے جس میں خالق کائنات یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والے اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے آمال کو باطل نکل اس سے پہلے کی مجال میں نے آپ کی خطبت میں ارز کیا کہ اگر کوئی اپنے آمال سالحہ کو باطل ہونے سے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے ان کی فرما برداری کرے خاص طور سے عبادات کے مسئلے میں نماز ویسے پڑھے جیسے پیغمبر نے مکھائی روضہ ویسے رکھے کہ جیسے پیغمبر نے روضہ رکھا یا یوں کہہ لیا جائے کہ سیرت رسول کو اپنے آمال کے لئے آئینہ قرار دے اس لئے کہ بغیر رسول کی سیرت کو اپنائے ہوئے آمال آدت بن سکتے ہیں مگر عبادت نہیں بن سکتے ہیں اگر آپ اپنے آمال کو عبادت بنانا چاہتے ہیں تو ہر ہر منزل پر اطاعت رسول ضروری ہے عزید رسول اللہ نے جو اللہ کے احکامات بندوں تک پہچائے ان احکامات کے مجموعے کو شریعت کہا جاتا ہے اللہ نے پیغمبر سے پہلے بھی کچھ صاحب شریعت رسول بھیجے مگر ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اللہ کے رسول کی شریعت قیامت تک باقی رہنے والی الحمدللہ کہ ہم نے محمد کی شریعت کو ان لوگوں سے حاصل کیا ان افراد سے حاصل کیا کہ جنہوں نے پیغمبر کے حلال کو حلال رکھا اور پیغمبر کے حرام کو حرام رکھا انہوں نے پیغمبر کے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں کی لہذا شریعت کے معاملے میں ہمیں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا کوئی ایسی چیز ہمارے ہاں نہیں ہے کہ جس پر کوئی اعتراض کرے اور ہم جواب دینے کے بجائے مو چھپانے لگے اب صلوات پڑھے محمد و آل محمد اس لیے کہ ہم نے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے محمد کے بعد محمد جیسوں کو نہیں مانا بلکہ ہم نے محمد کے بعد محمد کو مانا صلوات پڑھے محمد و آل محمد یہاں تو ایک محمد گیا تو دوسرا محمد آئے دیکھیں آج کی مجلس میں خاص بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے بلکہ ایک نہیں بلکہ دو بات اور میسج کے طور پر پیغام کے طور پر انشاءاللہ آپ تک یہ باتیں پہنچیں گی دیکھیں قبلہ اللہ نے جو شریعتیں نازل کی وہ دو طرح کی ایک شریعت عدل پر مبنی ہے ایک شریعت محبت اور احسان پر مبنی دیکھیں میری بات سمجھ یہ جو میں ارز کرنا ایک شریعت عدل پر مبنی ہے ایک شریعت محبت اور احسان پر مبنی میں وضاحت کر دوں جناب موسی جو شریعت لے کے آئے وہ شریعت عدل پر مبنی تھی جہاں قتل کے بدلے قتل سر کے بدلے سر ہاتھ کے بدلے ہاتھ آنکھ کے بدلے آنکھ یہ میں اپنی طرف سے لفاظ نہیں کر رہا ہوں یہ قرآن کے الفاظ جو میں آپ کے خدمت پر پیش کر رہا ہوں تو جناب موسیٰ کی شریعت عدل پر مبنی تھی جناب موسیٰ کی شریعت میں انتقام کی گنجائش موجود تھی لیکن جناب عیسیٰ کی شریعت عدل پر نہیں بلکہ فقط حب پر مبنی تھی محبت پر مبنی تھی احسان پر مبنی تھی اگر کوئی تمہارے ایک رخصار پر تماش ہمارے تو تم دوسرا رخصار اس کے سامنے کر دو سنڈایا اگر کوئی تمہارا ہاتھ پکڑ کے ایک میل تک کھنشتا ہوا لے جائے تو دو میل تک تم خود اس کے ساتھ چلے جاؤ یہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں یہ جناب عیسیٰ کی شریعت اللہ نے جس دور کے لوگوں کا جو مزاج دیکھا کیا سنو رہے خدا کے لئے بیدار ہوئی ان کو راہ مستقیم پلانے کے انتقام کی کوئی گنجائش نہیں لیکن ہمارے نبی کی شریعت میں چونکہ ہمارے رسول کی شریعت میں عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے سننی نہیں دونوں چیزیں ہمارے موجود ہیں لہذا چونکہ عدل ہے لہذا قتل کا جواب قتل بہت توجہ کے ساتھ سنی گئے قتل کا جواب قتل آنکھ کا جواب آنکھ کان کا جواب کان زبان کا جواب زبان ہاتھ کا جواب ہاتھ آزاد کا جواب آزاد غلام کا جواب غلام یہ ہے محمد کی شریعت لیکن کیونکہ یہاں عدل کے ساتھ احسان بھی شامل ہے لہذا دیت کی گنجائش رکھی گئی بہت توجہ آپ حضرات کی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو قتل کے جواب میں اسے قتل تو کیا جائے گا لیکن اگر برسہ راضی ہو جائے کچھ مال لینے کے لیے دیت لینے کے لیے تو وہ ادا کر دیا جائے اور اس شخص کو چھوڑ دیا جائے قتل کے جواب میں اسے قتل نہ کی تو پیغمبر کی شریعت میں کیونکہ عدل بھی ہے اور احسان بھی ہے تو عدل کا تقادہ یہ ہے کہ یہاں انتقام کی گنجائش ہے دیکھیں عزیزوں اس وقت ماحول بڑا خراب ہے عقائد کو فاسد کرنے کے لیے نئے نئے گوشے لوگ نکال لیں بہت غور سنیے قبلہ جب عرض کرنا ہوں جواب دینا ہمارا کام پوری توجہ کے ساتھ سارا مجمع سنے ہم نے کلپ دیکھی ایک بیتوکاس آدمی بیٹھا ہوا لوگوں کو سمجھا رہا ہے ورغ لا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری سمجھ میں اتنی سی بات نہیں آتی کہ جب جناب عیسی کے لیے ایک شخص کو عیسی کی شبی بنای جا سکتا ہے کہ اسے سولی پلٹکا دیا جائے اور جناب عیسی کو چرخ چہاروں پر اٹھا لیا جائے تو یہ کام کربلا میں کیوں نہیں ہو سکتا سنیں بہت توجہ کے ساتھ یہ کام کربلا میں کیوں نہیں ہو سکتا اور پھر لوگوں کو ورگل آیا جا رہا ہے کہ کربلا میں بھی عیسی ہوا اللہ نے حسین کو اٹھا لیا دیکھیں سنی حضرت ہم نے کلپ دیکھی ہے بہت سے نوجوان نبی دیکھی ہوگی کربلا میں اللہ نے حسین کو اٹھا لیا ایک شخص حسین کی شبی بن گیا اسے قتل کر دیا گیا اب یہ حسین کی شبی کا موجزہ تھا کہ سرنوں کے نیدہ پہ تلاوت کر رہا تھا امام حسین کو تو اللہ نے اٹھا لیا شہادت حسین کی نہیں ہوئی بلکہ حسین کی شبی قتل ہو گئی سننے والے سنتے ہیں بعض ناسمجھ خوش ہو جاتے کیا کہنا کیا بات آپ نے کہ دی سنی قبل آقا حسین کے ہر مسئلے کا دفاع کر نام ممبر پر آنے والے کے لیے لازم و واجر ایک صلوات پڑھ محمد و علیہ محمد کوئی نئی بات آپ کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں سنن نام بھی اس اس طرح کی بات کہی پوری توجہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جب عیسیٰ کی شبی کسی کو بنا کے اسے سولی پلٹ کھایا جا سکتا ہے تو آقا حسین کے لیے ایسا کیوں نہیں ہوتا تھا تھوڑا سمجھو پڑھو جناب عیسیٰ کی شریعت محبت پر جب آرز کر رہا آپ نے سمجھے گے تو کون سمجھے گا چونکہ عیسیٰ کی شریعت میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی اور اگر کسی معصوم کو قتل کر دیا جائے تو بندوں پر نہیں اللہ پر واجب ہے انتقام لینا سننے رہے ہیں اللہ پر واجب ہے انتقام لینا اب اس کو وسیلہ اور ذریعہ بنائے تو چونکہ واجب ہے انتقام لینا لیکن عیسیٰ کی شریعت میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی لہذا اگر عیسیٰ قتل ہو جاتے تو انتقام کا امکان نہ ہوتا لہذا عیسیٰ کو چرخش حرم پر اٹھا لیا گیا اور ایک شخص جس کا نام یہودہ تھا جو عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لئے اندر گیا تھا سمجھ رہا جب وہ باہر نکلا تو عیسیٰ کی صورت بن گیا لوگوں نے اسی کو سولی پر چڑھا دیا یہ قرآن ہے اسی کو سولی پر چڑھا دیا گیا تو کیونکہ عیسیٰ کے دور میں انتقام کی گنجائش نہیں تھی لہذا یہ احتمام کیا گیا کہ عیسیٰ کو چرخش حارم پر اٹھا لیا گیا لیکن حسین کے نانا کی شریعت میں انتقام کی گنجائش ہے کیا صرف خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئیے انتقام کی گنجائش ہے لہذا یہاں اس طرح کے کسی کام کی ضرورت نہیں تھی ان کو قتل سے بچانا ضروری ہے ان کو عرش پہ اٹھانا ضروری ہے عیسیٰ جب بچ جائیں گے تب زندہ رہیں گے قتل نہیں ہوں گے تب زندہ رہیں گے حسین قتل بھی ہو جائیں گے تب ایک سلوات اور پڑھتے بل محمد و آل محمد مولا کرم ہے اتنے سمجھدار سامین سامنے دنہار جلد آجاؤ ابھی کھلا ہے دربار جلد آجاؤ کہ ہر ایک چادر غربت سمٹنے والی ہے میرے حسین کی خیرات پکھنے والی سنی قبلہ جو میں عرض کرنا ہوں تو جناب عیسیٰ کی شریعت پہ انتقام کی گنجائش نہیں تھی انتقام کی گنجائش نہیں تھی لیکن محمد کی شریعت میں انتقام کی گنجائش تھی لہذا یہاں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ حسین کو عرض پہ اٹھا لیا جاتا اور کسی کو حسین کی شبی بنا کر قتل کرا دیا جاتا میں کچھ عرض کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا عزیز دوں اللہ کے رسول نے امام دیکھو یہ میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا دیکھیں ابھی محمد صاحب نہیں پڑھ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا اللہ نے یہیہ ابن زکریہ کے قتل کے عوض میں ستر ہزار ستر ہزار ملعونوں کو قتل کرایا ستر ہزار کو قتل کرایا حسین کے خون کے انتقام میں اللہ ستر ہزار اور ستر ہزار کو قتل کرا ستر ہزار اور ستر ہزار کو قتل کرا اے گا تمام لکھنے والوں نے لکھا کہ پیغمبر کی اس حدیث میں اشارہ انقلاب مختار کی درف تھا پیغمبر کی اس حدیث میں اشارہ انقلاب دیکھیں خروج نہ کہا کی انقلاب جناب مختار کی جانب تھا جو جناب مختار انقلاب لے کے آئے کیا آپ بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو جناب مختار کے سسلے میں کہ مختار انقلاب کے لیے کیوں گھڑے ہو گئے آپ دیکھیں حضی نکتہ نہیں ہے جملہ نہیں ہے قسم خدا کہ یہی آپ کی ذہانت کا امتحان ہے میں بچوں سے کہہ میں یہ بات ارز کی کہ محمد کی شریعت میں سنیے محمد کی شریعت میں قتل کا جواب قتل ہے ہے یا نہیں انتقام ہے لیکن اگر ورسات دیت لینے کو قبول کر لیں تو انتقام ساقد ہو جاتا ہے انتقام ساقد ہو جاتا ہے آپ کہیں پہنچے یا نہیں پہنچے انتقام ساقد ہو جاتا ہے دربار یزید میں جب یزید نے جواہرات امام زنال عبدین کے سامنے پیش کیے کہ یہ آپ کے بابا کا خوبہ ہے تو سید سجاد نے انکار کر کے مختار کے لیے گنجائش پہنے گے سامنے 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 میں نوجوانوں کے جذبات کا پورا خیال ہے بہرحال یک ایک بار جس کو پڑھنا کم سے کم مختصر پڑھ سکتا ہے لیکن بہرحال مجھے پڑھ لینے دی یا مجھے زیادہ بخ دیجئے پوری توجہ آپ حضرات کی جاتا ہوں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب مختار کے لیے امام زنال عبدین علیہ السلام نے گنجائش پیدا کہ اس ایک کم اقل قسم کے لوگ ہیں سامنے آتے ہیں امام زنال عبدین علیہ السلام سے اجادت نہیں لی تھی جناب مختار نے ان کا جہاد ہماری سمجھ میں نہیں آتا ان کا جہاد ہماری سمجھ میں نہیں آتا دیکھیں جہاں سے کلپس آ رہی ہیں جیسے کری چہرے مختار کے خلاف بول رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجمع نہیں بولے گا تو کون بولے گا امام دائشت گردی والا جہاد سمجھ میں آتا ہے مختار کا جہاد سمجھ میں امام دائشت گردی والا جہاد سمجھ میں آتا ہے مثالاں سے کونسوں سے کونسید ہوتی سمجھ میں diہت سے کھولبری کوسو جزم میں آلاب پاس گردی والا جہاد Amerika مطاعت فه Nearly 있으면 ممنون到ficiente فردی والا ج Сегодня ہوتی سمجھ میں آتا ہے موقعہ نسوس ممنون جاك بلےß مون Finan خسان خسان دیکھیں آج اس مہمبارے کے آخری مجلے سے اللہ آپ کو ہزاروں پر السلامت رکھے ہو سکتا ہے میرے پہنے کا آخریہ شروع انسان کی زندگی کا کوئی ٹھیک نہیں مجھے آج پڑھ لینے دیجئے جو کچھ مجھے پڑھنا بڑی مہنس سے آپ کے لیے یہ سب لے کے آتا ہوں پوری توجہ آپ حضرت کی چاہتا ہوں اس بات کا احساس تو میرے خال میں آپ کو بھی ہوگا کہ میں یوں ہی ممبر پہ آگے نہیں بیٹھ جائے سمجھ رہا ہے یوں ہی ممبر پہ آگے نہیں بیٹھ جاتا پوری توجہ آپ حضرت کی چاہتا ہوں تو یہ ہے جناب مختار سمجھ میں نہیں آتا میں کہا جناب مختار نے اجازت نہیں لی تھی اجازت نہیں لی تھی اجازت نہیں لی تھی اجازت نہیں لی تھی بہت سے جواب ہمارے پاس ہیں لیکن ہم تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم ہم سے کہہ رہا ہو جناب مختار نے اجازت کس امام سے لی تھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم مختار کے سسلے میں جو کہہ رہے ہو ایسا کس امام نے کہا ایک صلوات پڑے گا محمد والے محمد کس امام شاہلین جمعی سمجھے دی کہا آقا باقر کے مام بارے میں آئیوان ابباب المراز سے کوئی ایک جملہ مختار کے خلاف امام زنالابدین کا دکھا دو امام محمد وآقر کا دکھا دو امام جعفر وآسانک کا دکھا دو امام موسیٰ قاظم کا دکھا دو کوئی ایک جملہ لئے لکھا دکھا تو اب سنیا اجازت دیکھیں ڈھونڈ کے لا جاؤں آبت lace قسم خدا کی تبرک تو باہر خوب بٹها ہے ماشاءاللہ پورا انتظام اب حضورات تبرک حاصل بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اصل تبرک میں آپ کے خطبت پیش کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا تاریخِ تبری ایک شخص کس کس کا نام تھا عبداللہ ابن عبی سرح سنیے کیا نام تھا عبداللہ ابن عبی سرح مشرق دشمنِ اسلام پیغمبر کو اتنی عذیتیں دی تھی کہ جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر نے آواز دی کہ اس کا خون مباہ ہے یعنی جس کو یہ مل جائے وہ اسے قتل کر دے لیکن ایک مسلم السبوت شخصیت نے ہاں 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 کاش آپ سمجھ لیتے اس جملے کو ایک مسلم السبوت شخصیت نے اب کہا ہے میں مسلم السبوت یہ تو آپ سمجھ سکیں کیونکہ یہ ان کا کزن تھا دوسر شریک بھائی بھی تھا لہذا اس کو پناہ دے دی تھی انہوں نے اس کو پناہ دے دی جس کا خون رسول نے مباہ کیا اس کو انہوں نے پناہ دی اب وہاں کچھ تقا دیتے حکمت کے یہ اس کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں آئے سنے مجمع بہت غورت اس کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں آئے جب پیغمبر کی خدمت میں اس کو لے گئے آئے اور اس سے کہا کہ بیعت کرو کلمہ پڑھوایا اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ لے کے چلے گئے تو پیغمبر نے اپنے آسحاب کو دیکھا دیکھیں آپ مری طرف دیکھیں پیغمبر نے اپنے آسحاب کو دیکھا اور کہا تم میں کوئی مرد رشید ایسا نہیں تھا کہ جب وہ آیا تو اسے قدر کر دیتے اللہ دانے آپ کہاں چلے گئے بھائی کہا تم میں کوئی مرد رشید کوئی غیردار ایسا نہیں تھا جو اسے قدر کر دیتا تو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اشارہ کر دیتے تو ہم اسے قدر کر دیتے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم معصوم ہیں اس طرح کا اشارہ کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا کیا سنوائے بھائی آپ اس طرح کا اشارہ کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا اب سمجھ میں آیا امام دہلالعبدین نے کیوں نہیں کہا امام دہلالعبدین نے کیوں نہیں کہا جملہ سنیے جملہ آپ کی ختمت میں آرز کرنا ہوں ارہ بھئی نبی اصحاب سے کہہ رہے ہیں تم میں کوئی مرد رشید ایسا نہیں تھا جو اسے قدر کر دے کوئی غیرت دار ایسا نہیں تھا جو اسے قدر کر دے میرے اشارے کا انتظار نہ کرے مختار نے بتایا کہ میں وہ مرد رشید ہوں ملہا کوئی حدی شکی بارد رشید ہوں ملہا کوئی حوسیٰ نکار نکار ملہا ملہا جو ملہا ford ملہا موسیقی میں وہ مرد رشید ہوں میں وہ غارت دار ہوں مجھے معلوم یہ اشارہ نہ کریں تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے تب بھی ہمیں کیا کرنا ہے ایک بات کہوں برا تو نہ مانیے گا سنی آزیدوں دنیا مرد مجاہد کہتی ہے حسن نصر اللہ حسن نصر اللہ کسے لڑ رہا ہے کس سے لڑ رہا ہے کہ اسرائی سے لڑ رہا ہے کیا سن رہے ہیں کس سے لڑ رہا ہے بھائی اسرائی سے لڑ رہا ہے اسرائیوں سے لڑ رہا ہے فسادی یہودیوں سے لڑ رہا ہے کون کہ حسن نصر اللہ اب مجھے ایک بات آپ بتائیے اگر کوئی سر عام حسن نصر اللہ کی مخالفت کرے تو کیا سمجھ میں آئے گا سننا سننا رہے ہیں اگر کوئی حسن نصر اللہ کی مخالفت کرے عام طور پر تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میٹر کیا ہے میں غلط تو نہیں عرض کر رہا عام لوگوں سے پوچھیں فلسطین کا میٹر کیا ہے لبنان کا معاملہ کیا ہے اسرائیل کا معاملہ کیا ہے بھائی نائنٹی پرسنٹ لوگ جانتے ہی نہیں مسئلہ کیا ہے سمجھ رہا ہے سن یہ جانتے ہیں کہ حسن نصر اللہ یہودیوں سے لڑ رہا ہیں اسرائیلیوں سے لڑ رہا ہیں تو اگر کوئی حسن نصر اللہ کی مخالفت کرے تو سمجھ میں کیا آئے گا اس کو کچھ نہ کچھ ہمدر دی سن رہا ہے آپ یعنی دو کچھ نہ کچھ ہمدر دی اس کو اسرائیلیوں سے ضرور ہے کچھ نہ کچھ ہمدر دی اس کو ان فسادی یہودیوں سے ضرور ہے حسن نصر اللہ لڑنا اسرائیلیوں سے مختار نے قتل کیا یزیدیوں کو مختار نے قتل کیا یزیدیوں کو اب کوئی تقریر میں یا تحریر میں اگر مختار کی مخالفت کرے تو سمجھ لیجئے کچھ نہ کچھ ہمدر دی یزیدیوں کو تم کیوں پریشان ہو بھائی تم کیوں پریشان ہو چون پریشان ہو مختار کسے کہتے ہیں ہمارے شاہر لکنوں کے شاہر تھے بدل شاہر تھے جناب تصویر لکنوی کیا غلب کے دو مزرہ کہہ دی ہے وہ کہتے ہیں مبارک ہو تجھے مختار تیرے کار ناموں سے جو روئی زندگی بھر وہ امامت مسکرہ اٹھی جو روئی زندگی بھر وہ امامت مسکرہ اٹھی بس حدیدوں ہم جانتے ہیں کہاں خوش ہونا ہے کہاں غم منانا ہے ہمیں معلوم ہے بہت سی فرمائشیں ہیں یہ پر دیجئے یہ پر دیجئے یہ پر دیجئے اگر مجلس بے ربت ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے اطاعت فرض کس کی اطاعت ماسومین کی اطاعت کل روز آشورہ ہے سنیے سنیے بہت بڑا مسئلہ آج حل ہونے جا رہا ہے بہت بڑا مسئلہ جناب علی رضی جمشید جسٹس ہیں بہار میں ایک سسلے میں انہیں نے بڑی تحقیق کیے اسی کا سہارہ لیتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ایک مسئلہ مسلمانوں کے درمیان سہرے بحث ہے کہ روز آشور روزہ رکھا جائے یا فاقہ کیا جائے سنیے شاید اتنی تفصیلات میں کہہ رہا ہوں آپ نے کبھی نہ سنی ہو مجھے معاف کیجئے کہ اگر تھوڑی سی تاخیر ہو جائے ورنہ ابھی بتا دیجئے ہم بات کو تمام کر دیم اور ایک بات اور سمجھ لیجئے یہ جو انجمن کرکان پیچھے سے آتے ہیں ماتم کرتے ہوئے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ ان کو روکیں مجلس ڈسٹرم نہ کریں جب مجلس تمام ہو جائے تو آئے خوب ماتم کریں اور جو حضرات کمہ لگاتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ مجھے آج مسائب پڑھ لینے دیں مجھے مسائب پڑھ لینے دیں ہم خود کمہ لگاتے ہیں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں لیکن اگر آپ کے جذبات کی وجہ سے آسوہ میں کچھ کمی ہو جائے تو وہ بھی بہتر نہیں تھوڑا سا رکھ کے تھوڑا صبر کر کے مجھے مجلس پڑھ لینے دیں دیکھیں حضیدوں روضہ رکھا جائے یا فاقہ کیا جائے روضہ رکھا جائے یا فاقہ کیا جائے بھئیہ روضہ مسررت کی علامت فاقہ غم کی علامت ہو سکتا ہے کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس دلیل اس سے بڑی کوئی دلیل ہی نہیں ہو سکتی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی خدا ان نوجوانوں کو سلامت رکھے کہیں انٹرویو دے کے آئے ریٹن ٹیسٹ دے کے آئے منت مانی اگر ہم کوالیفائی کر لیں گے اگر ہم انٹرویو میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم روضہ رکھیں گے خدا کے لئے بھائی بیدار ہوئیے تو ہم روضہ رکھیں گے کبھی کسی نے منت مانی کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں گے تو فاقہ کریں گے نہیں مجھے یہ امید دی تھی کہ آپ اتنے حلقے انداز میں سنیں گے کبھی کوئی منت مانتا ہے کہ ہم فاقہ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ روضے کی منت مانی جاتی ہے یہ منت بتا رہی ہے کہ یہ مسررت کی علامت ہے فاقہ غم کی علامت ہے اور دیکھیں حضرت دوں جو بات پیش کی جاتی ہے اس کو بھی سن لیجئے کہ کوئی اگر آپ سے کہے تو آپ کے پاس جواب ایک طرف ہم ہیں کہ ہمارے یہ کہنا ہے کہ کربلا کے میدان میں اب مجھے بالکل پروانی ہے کہ کوئی داد دے یا نہ داد دے نعرے لگے یا نہ لگے لیکن بعد جہاں تک آواز جا رہی ہے جتنے لوگ سننا ہے سب تک پہت جائے ہم یہ کہتے ہیں کہ روضے آشورہ کربلا میں امام حسین قتل ہوئے اور اس کے لیے تمام دلیلیں ہیں تمام ثبوت ہیں تمام تاریخیں ہیں تمام کتابیں ہیں اسے کوئی امکار نہیں کرتا کہ کربلا میں امام حسین دس محرم کو شہید ہوں ہے یا نہیں اب دوسری باتیں جو بیان ہوتی ہیں میں کہہ یہی روضے آشورہ ہے جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی یہی روضے آشورہ ہے جس دن جناب نو کی کشتی کنارے سے لگی یہی روضے آشورہ ہے جس دن ابراہیم آگ میں محفوظ رہے یہی روضے آشورہ ہے جس دن جناب موسیٰ نے دریا کو عبور کیا ان باتوں کی کوئی سند نہیں ہے نہیں اپنے غور نہیں کیا اور میری تو آش تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جن کو آدم کی توبہ کی قبولیت کی تاریخ معلوم ہے جن کو ابراہیم کے آتش نمروز سے بچنے کی تاریخ کا علم ہے کا سننا یہاں جن کو جناب موسیٰ کو تورایت ملنے کی تاریخ کا علم ہے ان کو یہ سہی طریقے سے نہیں معلوم کہ ہمارے رسول پیدا کی تاریخ کا ہوئے بھئی ایک صلوات بڑے بھل محمد وآلہ 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 دیکھیں ہوا میں باتیں نہیں ہیں خالی کسی کو برا بھلا نہیں کہنا ہے ایک تحقیقی بات ہم پیش کر رہے ہیں کسی کے پاس اس کے جواب میں تحقیق ہو تو پیش کرے آپ مجھے بتائیے کیسے تاریخ ہوگا کہ آدم کی توبہ کی قبولیت کی تاریخ کیا ہے کیسے تاریخ ہوگا بھائی جن انبیاء کا آپ نام لے رہے ہیں ان کو خالی مسلمان نہیں مانتے ان کو یہودی بھی مانتے ہیں ان کو عیسائی بھی مانتے ہیں تو یہودیوں کی کسی کتاب میں دس محرم لکھی ہے نہیں کیا سن رہے ہیں آپ غور نہیں کر رہے ہیں مکشاہ عرض کر رہا یہودیوں کی کسی تاریخ میں لکھائے دس محرم کو آدم کی توبہ قبول ہوئی نوح کے سفینے کو نجات ملی ابراہیم آج سے محفوظ ہوئے موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی کہیں لکھائے نہیں لکھائے عیسائیوں کی تاریخ میں لکھائے لکھائے نہیں لکھائے مسلمانوں کی کتاب ہے قرآن سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے قرآن میں ان سارے واقعات کا ذکر تو ہے لیکن پورے قرآن میں نہ کہیں تاریخ ہے نہ کہیں سن ہے نہیں نہیں بہت ہلکے انداز میں آپ سن رہا ہے بڑی قیمتی بات ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں پورے قرآن میں نہ کہیں تاریخ لکھی ہے نہ کہیں سن لکھائے اچھا ایک اور بات نہ آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ دیکھیں ہر تحذیب اور ہر تمدن اور ہر قوم کا ماہو سال الگ الگ ہے آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے ماہو سال الگ الگ ہے یہودیوں کے کیلنڈر الگ نہیں سن رہا ہے آپ بھائی میں کیا ارز کر رہا ہوں یہودیوں کے کیلنڈر الگ عیسائیوں کے کیلنڈر الگ مسلمانوں کے کیلنڈر الگ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں تو بھائی یہ مسلمانوں کو کہاں جو معلوم ہوا کہ دسویں محرم تھی نہیں 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 بھائی ایسے نہ سنو ذرا غور تو سنو جو میں ارز کر رہا ہوں مسلمانوں کو کہاں جو معلوم ہوا کہ یہ دس محرم تھی سنیا عزیدو حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے دیکھیں عزیزو یہودیوں کیاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے یہودیوں کیاں جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہودیوں کا اتباع کرنے والے کون ہیں اور محمد کا اتباع کرنے والے کون ہیں یہ بھی پتہ چل جائے گا ابھی یہودیوں کی ایک روایت یہ ہے ہمارے یہاں بھی وہ واقعہ بیان ہوا ہے لیکن وہ سارے جزویات نہیں بیان ہوئے اے بیٹا یہ وارس اپ سنگل یہ مجلی سوری ایک سالہ بات پڑھا ہے بھر محمد و آل محمد یہ ان کو اس لیے ٹھو گا کہ سب کو پتہ جلد ہے ایک سالہ بات پڑھا ہے بھر محمد و آل محمد مجلس کے دوران موبائل جہز ویب کے اندر رہے باہر نہ نکلنے سنیے قبلہ یہودیوں کی یہاں ایک واقعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ جب دریائے نیل سے پار ہو گئے تو کہا پروردگار کوئی آئیسی کتاب اتا کر کہ جس سے قوم کی اصلاح ہو سکے اللہ نے کہا وادی مقدس میں آ جاؤ ایک مہینے کے لئے جناب موسیٰ وہاں گئے دیکھیں میں نے کسی دن آپ کے سامنے عرض کیا تھا ہماری شریعت شریعت سہلہ وہ شریعتیں جو تھیں شریعتیں مشکلہ تھیں بہت سی چیزیں وہاں تھیں یہاں نہیں ہیں وہاں روزے کے عالم میں مسواد کرنا جرم تھا ہمارے ہاں روزے کے عالم میں مسواد کرنا مستحب ہے سمجھ رہے ہیں میری بات تو جناب موسیٰ کہے تیس دن کے لئے کہے تیس دن مسلسل جناب موسیٰ نے روزے رکھے توریت لینے کے لئے روزے رکھ رہے ہیں جناب موسیٰ تیس دن روزے رکھے تیسویں دن موسیٰ تھوڑی باس آنے لگی لہذا ہم مسواد کر لیا اب جب اللہ کے سامنے گئے اللہ نے کہا موسیٰ تمہیں معلوم نہیں روزے دار کے موسیٰ آنے والی بو مجھے کتنی پسند ہے تم نے مسواد کیوں کر لیا دیکھیں ان کی کہانی ہے میں سنا رہا ہوں آپ تم نے مسواد کیوں کر لیا اب اس کے جھربانے کے طور پر تم دس دن اور روزے رکھو تو جناب موسیٰ نے دس دن اور روزے رکھے اور روزے رکھے اب جب دس دن اور روزے رکھے تو دسویں دن اللہ نے جناب موسیٰ کو تورائت اتا کی یہودیوں کا ایک کائلینڈر ہے جس کو ہیبرو کائلینڈر کہتے ہیں اس کی الگ الگ مہینے ہیں اس کی الگ الگ مہینے ہیں میرے پاس کئی لکھے رکھے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے جو میں آپ کو سناوں ہیبرو کائلینڈر کا ساتویں مہینہ ہے جس کو تشریح کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یاد رکھنا بچوں کہتے ہیں تشریح تے شین رے یہ تشریح کہتے ہیں اس مہینے کا دسوہ دن تھا سننے آپ یہودیوں کے کیلنڈر کے ساتوے مہینے کا دسوہ دن تھا جب جناب موسیٰ کو توریت ملی تو کیونکہ اس دن موسیٰ روزے سے تھے لہذا یہودی اس دن روزہ رکھتے رہے سمجھ رہے ہیں آپ یہودی اس دن روزہ رکھتے رہے تو کیونکہ دس کو عشرہ کہتے ہیں آشور کہتے ہیں اب جب یہودیوں کی زبان بھی بدل گئی کیا سننا یہاں تو وہ بھی عشرہ کہنے لگے آشور کہنے لگے لیکن وہ تشریح کا آشور تھا کیا سننا یہ مہینہ بھئی خدا کے لئے بہدار ہوئی بڑی قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا وہ ہیبرو کلینڈر کے ساتویں مہینے کا دسوہ دن تھا بھئی عشرہ کہتے ہیں دس کو تو کسی بھی مہینے کی دسویں تاریخ اس کو عشرہ کہا جا سکتا ہے اس کو آشور محرم جو کہا جاتا ہے یہ محرم کے دسوہ دن ہے تو وہ تشریح کا آشور تھا جس دن وہ روضہ رکھتے تھے اب ان کا یہ خیال تھا کہ یہی تشریح کا آشور ہے جس دن آدم کی توبہ قبول ہوئی جس دن نو کی کشتی کنارے لگی جس دن کیا سننا یہاں جس دن جناب موسیٰ دریائے نیل سے بار ہوئے اسی دن موسیٰ کو اللہ نے تورہ تتا کی لہذا وہ اس دن روضہ رکھتے تھے یہ روضہ جاری رہا قتل امام حسین کے بعد سنیے قتل امام حسین کے بعد جب بنی امیہ پر قتل حسین کی وجہ سے لانتان ہونے لگی تو بنی امیہ کے بادشاہوں نے تشریح کے آشورہ کو محرم کا آشور بنا دیا خدا کے لئے بھائی بیدار ہو کے سنیے تشریح کے آشورہ کو محرم کا آشور بنا دیا اور یہ کہاں کہ یہ دن خوش ہونے کا دن ہے یہ دن مسرد کا دن ہے آج روضہ رکھو خوش ہو اس لیے کہ اس دن یہ ہوا یہ ہوا اب حسین بھی اسی دن قتل ہو گئے یہ حسین کے لئے سعادت ہے یہ کوئی غم کا معاملہ نہیں ہے یہ خوش ہونے کا موقع ہے یہ غم منانے کا موقع نہیں ہے بنی عباس تبھی حکومت تو وہ اہلِ بیچی کے نام پر حاصل کی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ترقی کرتے ہیں حسین کے نام پر ایک صلاوات بڑے بل محمد و آلِ محمد لیکن جب ترقی کر جاتے ہیں تا سب خدا کی وہ مظلومی ہے آلِ محمد کی کیا مظلومی ہے آلِ محمد کی بچہ بیمار ہوا بچہ بیمار ہوا ماں امام بارے میں کھڑی ہے مولا بچہ بیمار ہے اسے صحت اتا کر دو سارے ہسپٹرز سے انکار کر دیا بچہ اچھا نہیں ہو دیکھتا باب المراد سے دعا کی جا رہی ہے کیا سننایا یہاں بچے کو صحت مل گئی یہاں بچے کو صحت مل گئی وہی بچہ جب بڑا ہوا تو اس کی سمجھ میں امام بارا نہیں آرہا ہے یہ صلوات بڑا ہوا اسی کی سمجھ میں امام بارا نہیں آرہا ہے اب اس کی سمجھ میں ادارے آ رہے ہیں اب اس کی سمجھ میں ارگنائزیشنز آ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں اب اگر امام بڑا بنانے سے کیا ہوتا ہے اما اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو پھر اگر بیمار ہوگے تو ادارے کے دفتر میں دعا نہیں ہوگی پھر امام بڑا ہی میں دعا ہوگی خوزت کے راستے کا متابر ہے تو کے میں پھر میں یدی منہ کر ہوتا انتا جسد بتا کے اصل میں قابر ہے تو کے میں نہیں بس قبلہ بہت زیادہ باہر ہو گیا آپ کے اوپر پانچ منٹ اور سن لیجئے بس اب کیونکہ بنی امیہ کے دور میں اس کو روائش دیا گیا لہذا جو حدیثیں کرنے والے حضرات تھے ان کی خدمات حاصل کی گئیں اب حکومتوں کو خوش کرنے کے لیے جیسے جس کی سمجھ میں آیا بیسے اس نے حدیث کر دی لیکن درو کو حافظہ نہ باشت اتنے تضاد ہو گئے حدیثوں میں کوئی حدیث بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ جب مدینہ پہنچے تو وہاں جا کے رسول اللہ نے صبح صبح لوگوں سے کہلوایا آشور محرم کو کہ دیکھو روضہ رکھنا کوئی بیان کر رہا ہے جب رسول اللہ مدینہ پہنچے تو وہاں جا کے دیکھا کہ یہودی روضہ رکھ رہے ہیں پوچھا تم روضہ چون رکھ رہے ہو تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے روضہ رکھ رہے ہیں کہ اس دن جناب موسیٰ کو تورایت ملی تھی تو رسول نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں کیا سن رہا لہذا ہم روضہ رکھیں گے آخری سال تھا پیغمبر کی زندگی کا روضہ رکھا کہا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو روضہ رکھوں گا لیکن پیغمبر رہلت کر گئے یہ روایت بیان ہو رہی ہے دوسری روایت یہ بیان ہو رہی ہے عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو روضہ تو رکھو آشور کا لیکن یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو لہذا یہ تو نو محرم کو روضہ رکھو یا جارہ محرم کو روضہ رکھو اشرے کے دن روضہ نہ رکھو کیا سن رہا اشرے کے دن روضہ نہ رکھو تو یہ اتنا تضاد کچھ محسوس کر رہے ہیں کبھی یہ کہ زبردستی روضہ رکھوایا کبھی یہ کہ رسول کو پتہ ہی نہیں تھا سنیا پتہ ہی نہیں تھا ارے بھئیہ جو عالم الغیب ہے اس کو حال کا بتا لیں جب یہودیوں نے کہا تب رسول کو معلوم ہوا مسلمانوں نے اپنی امہ سے بھی بیان کر دیا ان کی طرف بھی اقلط روایت منصوب کر دی کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے آشور کے دن روضہ رکھویا بلکہ دوسری بات انہوں نے بیان کر دی انہوں نے کہا ایام جاہلیت میں عرب آشور کے دن روضہ رکھا کرتے تھے لہذا پیغمبر بھی رکھتے تھے لیجئے سبحان اللہ کیا سن رہے ہیں آپ پیغمبر کو بھی عالم جاہلیت کا متیو فرما بردار بنا دیا کہ پیغمبر یہ روضہ رکھا کرتے تھے لیکن جب رمضان کے روضے واجب ہو گئے تو پھر اس روضے کا معاملہ تھا کہ جس نے چاہا رکھا اور جس نے چاہا اس نے نہیں رکھا آپ نے کچھ اور کیا یہ اتنی روایتیں جو بنا بنا کہ پیش کی گئیں تو کیونکہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے لہذا اتنے تضاد اس پہ سامنے آ گئے جس سے معلوم یہ ہوا کہ ہر راوی جھوٹا ہر راوی جھوٹا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے سائر حاصل کفتگو کر لی سائر حاصل کفتگو کر لی اب ایک سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ بھئی جب مبروزِ آشورہ فاقع کرتے ہیں تو یہ عصر کے وقت فاقع شکنی کیوں ہو جائے عصر کے وقت فاقع شکنی اسی لیے ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں ان میں شمار نہ کر دے کوئی شباہت ان کی ہمیں پیدا نہ ہونے پائے کوئی شباہت ان کی ہمیں پیدا نہ ہونے پائے لیکن بھئیہ اتنی دیر کی گفتگو کا مطلب صرف اتنا تھا کہ یہ آشور کا روضہ جو مسلمانوں میں آیا تو خود قبول کر رہے ہیں کہ یہ یہودیوں کو دیکھ کے شروع ہوا یہودیوں کو دیکھ کے شروع ہوا ہم پر انزام لگاتے ہو کہ یہ عبداللہ ابن سبا جو یہودی تھا اس کی پیداوار ہیں یہ تو کل معلوم ہو جائے گا کہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار کون ہیں یہودیوں کے تابع مانو 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 باس قبلہ محلس تمام انشاءاللہ پندرہ محرم سے انیس محرم تک روضہ کازمین میں خمسہ مجالس کا نقاد ہوگا قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں اس موضوع پر خطیب انقلاب کا بیان ہوگا بیس محرم سے چوبیس محرم تک ڈاکٹر رسد عباس صاحب کے عدخانے میں یعنی عدخانے قائمہ خاتون میں مجالس کا سسلہ جاری رہے گا بیس محرم کو برادر بزرگ خطیب اہلِ بایت مولانا علی متقیزہ دی صاحب قبلہ خطاب پرمائیں گے اور اکیس سے چوبیس تک چار دن میں انشاءاللہ یہ خدمت انجام دوں گا اس سال وہاں کا موضوع ہے قول اور فیل اور چھبیس محرم سے تیس محرم تک پڑھان کی مسجد میں عشرہ ہوگا اور اس عشرے کا عنوان اس سال ہے دین اور خواتین اور بیس محرم سے چوبیس محرم تک وزیرگنج میں جناب اسلام آغا صاحب اور ان کے برادران کی جانب سے حسینی آستانہ میں مجالس کے سسلہ شب میں ساڑھے آٹھ بجے جاری رہے گا ان مجالس پہ مولانا کامران حیدر صاحب قبلہ خطاب فرمائیں بس قبلہ بات تمام کل روزِ آشورہ آشورِ محرم عذابِ آشورہ کا خیال لکھنا ہمارا فریضہ ہے آج راست سے ادھر ادھر کی گفتگو آپس میں نہ ہو کھوٹوں پہ تبصم نہ آئے بات ہو تو صرف یہی کہ کرولہ میں زہرہ کا بھرا گھر ہو جائے سلام اس لیے نہیں کرنا ہے کہ سلام سلامتی کی دعا ہے اس دن کیا سلام کریں جس دن رسول کا چمن اجڑ گئے پڑھ لینے دیجئے کہ آج مجھے مصائب تو میری ذات پہ بڑا احسان ہوگا جیئے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو پھر اپنا سلامِ آخر ہے کل روزِ آشورہ ہے شامِ غریبہ کے مجلے دس بجے رات میں قاسبائن میں منقد ہوگی آپ حضرات اس میں بھی انشاءاللہ شرکت فرمائیں گے وقت کی پابندی کے ساتھ لیکن نظی تو کبھی آپ نے اس بات بغور کیا کہ جیسا گریہ جیسا ماتم نو محرم کو ہو جاتا ہے شبِ آشور ہو جاتا ہے اور روزِ آشورہ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں بھائی عجیب و غریب قیفیت رہتی ہے جو مومن ہے وہ اندر سے پریشان رہتی ہے اگر آپ منی پاس سے متفق ہوں گے تو انشاءاللہ سر پیٹ کے روئیں گے جو جملہ کہہ رہا ہوں انتظار تھا کہ محرم آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا چاند ہو گئے آج پہلی دوسری تیسری چوتھی پانتنی چھٹی ساتنی آٹنی آئی نبی محرم پتہ ہی نہیں چلا نو دن گدر گئے نو دن گدر گئے پتہ نہیں چلا نو دن گدر گئے پتہ نہیں چلا بڑی فطری بات میں عرص کر رہا ہوں لیکن عزیدوں کل کا دن اشرے کا دن میں سمجھتا ہوں کہ کاتے نہیں کٹتا آزداروں سے غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں بلکل آپ کے دل سے نکال کے بعد آپ کے حوالے کر رہا ہوں کاتے نہیں کٹتا لگتا ہے جیسے وقت ٹھائر گیا بے چینی اندر سے بے قراری میں مصنوعی حضرات کی بات نہیں کر رہا ہوں مومنین کی بات کر رہا ہوں کل جو لوگ چال کر ٹھولے کی کرولہ جائیں گے گربان چھار گربان چھار پہجا مت چڑا ہوا آستینے الٹے ہوئے سر پہ خات ہاتھ سینے پر آنکھوں میں آنسو جب پھر ہاتھ میں تصویر قاتل آنے حسین پہ لانت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں بالوں میں کنگی بھی نہیں صورتیں دیکھئے پریشان حیران کیا ہو گیا کیا ہو گیا لڑ گا یہاں لڑ گا 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 ارے بھائی جب روزِ آشور ہمارا یہ عالم ہے کہ دن کاٹے نہیں کرتا تو اب ذرا سوچئے آپ کے آقا حسائل روئیے عزیزوں روئیے کبھی آنا محمد کے لاشے کبھی دوست سے ابا اتاری زمین میں بجھائی لاش کے ٹکلے اٹھا اٹھا کے رکھ رہے ہیں سنیں گے آپ سنیں گے عزیزوں جب امام حسین نے جناب قاسم کو میدان میں جانے کی اجازت دی تو اجازت دینے کے بعد بھتیجو کولے کے خیمے میں آئے بہن زینب طرح تبرکات کا صندوق چاہ لے کے آؤ تو زینب تبرکات کا صندوق چاہ لے کے آئیں کھولا صندوق چاہ کو صندوق چاہ کے اندر سے آقا حسین نے اپنے بڑے بھائی کا مخصوص سبز رنگ کا امامہ نکالا سبز رنگ کی اباو قبا نکالی قاسم کے سر پر بھائی کا امامہ رکھا قبا پہنائی دوست پر ردہ ڈالی ساری بیبیاں دیکھ رہی ہیں جناب قاسم کی بغلوں میں ہاتھ دیا جیسے غدیر میں نبی نے علی کو اٹھایا تھا ایسا ہی اٹھایا مدینہ کا رخ کیا بھائیہ حسین یہ ہے آپ کا قاسم بھائیہ حسین یہ ہے آپ کا قاسم اب جب جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے ایک گھٹری میں لے کے آئے تو پہلے گنج شہیدہ میں نہیں گئے بلکہ اسی مخصوص خیمے میں گئے اور جانے کے بعد پھر اس گھٹری کو ہاتھوں پہ اٹھایا بھائیہ حسین اب یہ ہے آپ کا قاسم جدائکم اللہ خیر الجدہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم سرکار سید الشہدہ دیکھیں عزیزوں سر و سینہ پیٹ کروئیے آئی نو محرم ہے سیاہ لباس پہن کے سیاہ چادر ڈال کے حسین کی ماں بھی آگئی ہے میرے بچے پر رونے والے جمع ہیں عزیزوں کربلا میں روزِ آشورہ وہ وقت بھی آیا دو مزرے سنیں گیا دیکھیں جتنے نوحہ خان ہیں ہندوستان میں یا پاکستان میں اللہ سب کو سلامت رکھیں سب کو اللہ سلامت رکھیں ہر عرضی و سماوی بلہ سے محفوظ رکھیں لیکن ہمارے شاہر کے بزرگ شاہروں نے کیا نفسیات کو چھوڑے ہوئے نوحے کہیں ان کو کبھی فراموش نہ کیجئے پڑھئے ضرور دو مصرے سناوں آپ کو دو مصرے سنیں یا یوں سمجھئے ایک مطلعہ سنیں ایک شہر سنیں دینا پہ قرار لکھنوی کیا فرماتے ہیں دیکھیں کیا نفسیات نظم کر دی ہیں کہ دریا پا پانی لینے کو عباس جاتے ہیں دریا پا پانی لینے کو دریا پہ پانی لینے کو عباس جاتے ہیں دوسرا مصرہ سنیں گے سب بچے مل کے خیمے کا بردہ اناتے ہیں دو مصرہ سنیں گے کے لئے کافی ہے کہ بالی سکینہ بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک بالی سکینہ باندھ رہی ہے علم میں مشک اور جھولے سے خوش کلاب علیہ السلام دکھاتے ہیں باندھ رہی ہے علم میں مشک مجھے موت آجا ہے آج مصرہ پڑتے ہوئے میرے زندگی کامیاب ہوتا ہے جھولے سے خوش کلاب علیہ السلام دکھاتے ہیں پھر وہ بھی موقع آیا مشکل کشا علی میرے حاجت روالی کریل جمع کی لاش اٹھاتا ہوئے یا حالی سارے مسائب ایک طرف سارے مسائب سارے مسائب ایک طرف اور خدا سخن میرہ نیس کے دو مصرے ایک طرف دو مصرے ایک طرف ننیسی قبر کھوک ننیسی ننیسی روئیہ دیدار روئیہ ننیسی قبر کھوکے اسغر کو دھار کے شپیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو دھار کے میں حاج ہو رہا ہوں مجھے آج مسائب پہ لینے دیں امی لائلہ تم پر حسین کا آخری سلام امی رباب تم پر حسین کا آخری سلام امی فروہ تم پر حسین کا آخری سلام امی کلسوم تم پر حسین کا آخری سلام میری بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام اممہ فضل آپ پر بھی حسین کا آخری سلام بی بی نے خیمے کا پردہ اٹھایا امام حسین خیمے میں آئے بہن بھائی میں کفتگو ہوتی رہی بھائیہ ہم بی بی آپ سے آخری بار رخصت ہونا چاہتے ہیں بہن حصر قوض قریب آرہا ہے اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بھائیہ ہم نے احتمام کر لیا ہے الگ الگ آپ کو رخصت ہونے کی ضرورت نہیں بی بی ہم تو رویا سب بنا لیں گی آپ بھی اس سے رکل جائیے گا آٹھ بھی ربیل اول تک گھروں سے تازریں نکلتے رہیں گے جب گھر سے تازیہ اٹھتا ہے مرد نہیں اٹھاتے ہوتا کھانے سے عورتیں اٹھاتی ہیں عورتیں اٹھاتی ہیں تازیہ تازیہ لے کے جا رہی بی بی ہم آدم کر رہی ہیں شیعوں کے سردار حسین دین کے مختار حسین الویدہ اے اہلِ آدھا جاتا ہے مہمان تمہارا عشقوں میں نظر آتا ہے میرے غریب الویدہ میرے شہید الویدہ مومنوں فرزند زہرہ کا جنادہ لے چلو مومنوں فرزند زہرہ جنادہ لے چلو اور سنیں گے آپ سوپا ہے خدا کو میرے شبیر سدھا لو یہ کیوں ہوں کس لیے اس وجہ سے کہ جب حسین کربلا میں رخصت ہو رہے تھے تو مردوں میں کوئی رخصت کرنے والا نہ تھا شن غمزدہ بی بی آن بے کس خواتین نبی کے نوازے خدا حافظ علی کے لادلے خدا حافظ ساطمہ کے جہائے خدا حافظ ختم کر دوں مہیلس نہیں نہیں حضین کوئی دراؤر سن لی جمعہ صاحب آج میں جھگ نہیں پڑھوں گا حسین باہر نکلے گھوڑے بسوار ہوئے کوڑے بسوار ہوئے حسین جبکہ چلے بادے دو پہر رن کو نہ تھا کوئی جو سمالے رکھا بے دوزن کو سکینہ جہار رہی تھی اب آگے دامن کو حسین چھپکے کھڑے تھے دھکائے گردن کو نہ آس رہا تھا کوئی شاہ کرولائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو بیٹا حسین دھوڑے پر خدا آبات رکھے ان رہنے والوں کا ان بیویوں کا پردہ برقیار رہے دانب کے لئے نہیں ہوئی چاہدر کے والد گھوڑا آگے نہیں بلتا میرے نانا کی سواری کے گھوڑے میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ تین دن کا بھوکا پیاسا ہے آگے کیوں نہیں بلتا سموں کی طرف اشارہ کیا دیکھا تین پر اس کی سکینہ لپٹی ہوئی رو رہی ہے اے میرے بابا کی سواری میرے بابا تو دہا لیے جا رہا ہے جب وہاں جہاں جا کے کوئی واپس نہ آیا اترے گولے سے گول پر سکینہ کو لیا اے بی بی مجھے وعدہ اتفلی پر بھا کرنے کے لئے جانا ہے ٹھیک ہے بابا آپ جائیے میں آپ کو روکچی نہیں لیکن بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ مجھے اس وقت تک نین نہیں آتی جب تک آپ کا سینہ نہیں مل جاتا اے بابا آج کے بعد سے سونا کہاں نظیب ہوگا آپ جا رہے ہیں بابا مجھے معلوم ہے آپ بابس نہ آئیں گے بابا اے بابا جا کے جاتے اس بیٹی کو آخری بار سینے پر سلاتے رہی ہے بابا حسین ریٹ گئے رہے گھر میں گھر بلا پر آؤ سکینہ آؤ مارے سینے بھی آرام کرو سکینہ نے ہاتھ بھیلا ہے بابا کے سینے بسن رکھا دن بھر کی دھکی ہوئی بچی نین آگئی سکینہ کو نین آگئی سکینہ کو کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد سنو رکھ جا بھائی رکھ جا رکھ جا دیکھیں آپ اپنے دس بات مجھے نہ دکھا بیٹھ دائیے ابھی مجلس پر لے نہ دیے مجھے دن بھر کی تھکی ہوئی بچی نین آگئی کچھ دیر کے بعد اٹھیں بابا خدا حافظ اے بیٹی کچھ دیر اور سو لے تھی ارے بابا ابھی میں نے خواب نہ دیکھا دادی فاطمہ زہرہ سکینہ میرے بچے کو نہ روگو میں انتدار کر رہی ہوں چلے گئے حسین انتدار کرتی نہیں زکینہ آدھی تو پختل میں حسین دھولے دے دمائن بھائے شمر ملون کنگر لے گے آگے پڑا حسین سائے جائے خالق میں شمر کا کنگر کبھی ہدا کبھی ہوتا ہے یہ چل رہی ہے سائنہ پریاد کر رہی ہے آئے برابی بہتا ہے آئے برابی بہتا ہے آئے برابی بہتا ہے